کنال ویو ہاسنگ سوسائیٹی گراؤنڈ میں ہونے والے شائعہ کے مہمانے خصوصی میاں محمد عزر تھے ان کے علاوہ فاروق امجد میر، ڈاکٹر شاہد صدیق، حماد عزر، عمر چیمہ، سلونی بخاری، محمد مدنی، تلت نکوی سادیا سحیل، سعید اللہ خان نیازی سید شاداب جعفری اور نمان کیسر سمیت دیگر عدداران اور ممبران نے بھی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر وومن ونگ پنجاب، سلونی بخاری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ثابت قدمی ہی ان کی کامیابی کا باعث ہے مرکزی راہنما فاروق امجد میر نے کہا کہ لاہور شہر میں 28 اکتوبر کی ریلی مرتے ہوئے نظام کی فاتح خانی تھی لاہور کے داک فیصل آباد کے دو بیگارڈ میں نہیں دل سکتے سب کو پتا ہے 28 اکتوبر کو وہ جیسے ایک گاڑی پہ آپ دیکھتے ہیں وہ جنگلہ سے لگایا ہوتا ہے اس پہ برائلر بھر کے لے کے جاتے ہیں اس طریقے سے سرکاری ملازموں کو حکومت پنجاب جو ہے وہاں پہ پہ پہنچا کیا ہی ہے اور وہ جو داگ لگا ہے میں نے ایک پہلے پریس کانفرنس میں بھی یہ گزارش کی ہے جناب میاں شہباز شریف صاحب سے کہ جو 28 اکتوبر کو لاہور والوں نے ان کی ریلی کو ریجیکٹ کر کے داگ لگایا ہے وہ 20 نومبر کو فیصل آباد کے دھوپی گھاڑ پہ دھولے گا نہیں اس پہ دھوپی گھاڑ پہ فیصل آباد والے ایک نیا داگ لگائیں گے مرکزی سیکٹی طلاعات عمر سرفراز سیما کا کہنا تھا کہ پندرہ سال قبل روشن ہونے والے چراغ کی روشنی پورے ملک میں پھیل گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے روایتی جماعتوں سے آنے والے لوگوں کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں دیا ان کا کہنا تھا کہ ٹکٹ کے لیے تمام عراقین کو سکروٹنی کے عمل سے گزرنا ہوگا تحریک انصاف نے اپنی بڑی پالیسیز ہے واضح کر دی ہیں خاص طور پر ان کیڈیڈیٹس کے حوالے سے ان کو ٹکٹ دینے کے حوالے سے پارٹی کے سنچل دیکٹیو کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ہم نے سکروٹنی کمیٹی ہم نے قائم کیا کہ جو بھی لوگ خائص رکھتے ہوں گے تحریک انصاف کی ٹکٹ کے لیے ان کو اپنے تمام اساسے جہاں وہ ظاہر کرنے ہوں گے اگر انہوں نے کوئی بینامی اساسیں تو وہ بھی ظاہر کرنے ہوں گے اور کسی ایسے بندے کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا جو کرپشن میں انوال پایا جائے تقریب کے اختتام پر مسلمی کاف کے سابق ٹاؤن نازم رانا شمیم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے حمرہ تحریک انصاف میں شمولیت بھی اختیار کی کیامرامین کاشف بیگ کے حمرہ امران یونز سیٹی فاری ٹو کینال ویو ہاؤسنگ سوسائیٹی